پاکستان کے مروف مجسمہ سازی کو سیکھا پہنچا دیا سرزمین جنوبی پنجاب میں ان جیسا باکمال مجسمہ ساز کوئی نہیں گدرا ان کی تخلیقات کی نہ صرف پاکستان میں پذیر آئی ہوئی بلکہ مجسمہ سازی میں ان کا فن دنیا بھر میں پہچانا گیا سادک علی شہداد نے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ مردہ حضرت اللہ خان غالب شہر مشرق علامہ محمد اقبال نامور شہر فیض احمد فیض اور دیگر کئی مشاہیر کے مجسمے ہی تخلیق نہیں کیے بلکہ ان شورا کے کئی مروف اشعار کو بھی مجسماتی شکل میں ڈھالا شہر اولیاء ملتان کی ثقافت اور تحضیب ان کے مجسموں میں جیتی جاگتی محسوس ہوتی ہے ان کے مجسموں کی بناوٹ حیرہ ننگیز ہے ان کا فن فوٹو گرافک حقیقت پسندی اور ایڈیالیڈیشن کا حسین امتداج ہے صادق علی شہداد کے فن کے اطراف میں ملتان آرٹس کونسل میں ان کے مجسموں کی نمیش کے لیے ایک خصوصی گوشہ مختص کیا گیا ہے جس میں پیسٹھ کے کریم مجسمیں ان کے کمال فن کا مو بولتا ثبوت ہیں ملتان کے ایک صحافی رفاقت انجم نے صادق علی شہداد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا صادق علی شہداد مرہوم نایا فن کے مالک تھے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فن کو اس نہج تک جو ہے وہ پنچایا کہ اب یہ فن پوری دنیا میں ان کا جو ہے وہ نام گونج رہا ہے اور جو گلی کچے سے یہ فن لے کر وہ شہر شہر جو ہے وہ گئے اور صادق علی شہداد کے نام سے ملتان آرٹس کونسل میں یارٹ گیلری دوزار چھے میں اس وقت کے ڈائریکٹر سید محمد علی واسی صاحب نے قائم کی اور اب یہ فن جو ہے یہ نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان کے گلی کچوں تک جو ہے وہ پھیلہ ہے ملتان کی ایک عدبی شخصیت اکبر حاشمی کا کہنا تھا صادق علی شہزاد صاحب کا نام ہے وہ ایک ذات میں ایک ادارہ تھے اور ان کا شعبہ جو تھا وہ مجسمہ سازی تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خطے میں وہ ایک لاسانی فنکار تھے اور انہوں نے اپنے فیلڈ میں اپنے ہنر میں ایسا نام پیدا کیا وہ کمیٹیڈ تھے انہوں نے زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا اور زندگی کا ثقافت کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ ان کا جس پر انہوں نے کام نہ کیا ہو انہوں نے پورٹریٹ کیا مجسمہ سازی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ شخصیات پر بھی انہوں نے کام کیا درختوں پر کام کیا فضاؤں پر کام کیا ان ان کا لینڈ سکیپ کا اتنا اچھا کام ہے کہ احساس یہ ہوتا ہے کہ دور دور تک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو اس حوالے سے صادق علی شہزاد کا ایسا کام ہے کہ اس کی تقلید کی جانی چاہیے ڈریکٹر ملتان آرٹس کونسل محمد سلیم کیسر نے صادق علی شہزاد کے حوالے سے بتایا جناب صادق علی شہزاد ہمارے خطے کے بہت بڑے فنکار اور مجسمہ ساز تھے اور ان کے نام سے مانون صادق علی شہزاد آرٹ گیلری جہاں ملتان آرٹس کونسل میں قائم کی گئی ہے جناب صادق علی شہزاد کے جو مجسمیں اور ان کا جو تخلیقی کام ہے وہ اس میں ان کی کلچر کی اور ان کے تمدن اور ہمارا جو ثقافت ہے اس کا برپور اظہار ان کے مجسموں میں ملتا ہے اور جناب صادق علی شہزاد نے اپنی ساری کی ساری جو زندگی ہے وہ اپنے آرٹ کے لیے وقف کر دی اور یہی وجہ ہے کہ جناب صادق علی شہزاد آہ کا جو نام ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آہ اس حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے صادق علی شہزاد صادق علی شہزاد نے آردہ اے کالپ کے بیاس دوہزار سولہ میں ملتاں میں مفات پائی نگران ڈاکٹر خالد اکبال کنٹینٹ کریئیٹر فائک آنسل اور محمد محمد عامل کے ساتھ غلام باغت ریڈیو پاکستان ملتاں